تو وہ بچیاں ایسے ایک نتھو کے جو گلی میں چلتا ہوا اس چھوٹی سی بچی کو جھوٹی سچی تعریفیں کر دیتا ہے اس کو ایسا گماں گزرتا ہے کہ ہاں شکر ہے آرکنی سے تھنڈی ہوا کا جھوکا آیا ہے مجھے بھی گورا گگنائز کرتا ہے میں بھی ایگزیسٹ کرتی ہوں کسی کی ڈائیگرام میں بری ماں بری ماں کیوں بنتی ہے بری ماں کی تین چار وجوہات ہیں نفسیات میں اور ان میں سے ٹاپ وجہ یہ ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کا انتخاب کرتی ہے شوہر کے طور پر جو کہ ریاکٹیو سیکالوجی میں ہوتا ہے اور وہ پاکستان کے معاشرے میں اتنا بڑا مسئلہ ہے بیکاز انڈیا پاکستان جو بھی لو سوشل اکنومک کلائس دی سی ایون بی کے اندر اپر میڈل کلائس کے اندر کہ مرد حضرات جس طرح سے جلادپن کا اظہار کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر آ کر جو بھی ریاکشن دیتے ہیں بھی کہتا رہا ہے ہارٹشپز زیادہ ہوتی ہیں سوشل اکنومک کلائس تو وہ بچیاں اپنے باپوں کے اپنے بڑے بھائیوں چاچا ماما اپنی مدرز کے اگنس بھی ایک ریبیلیس انفرنو ایک آگ لگا لی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے اس جھننوں سے شٹکارہ مل جائے چاہے اگلا جتنا مجھے ابو جہل ہے ایت لیسٹ ادھر سے نکل جاؤ اور وہ ایموشنل دیپینڈنسی اس کی اتنی ڈیفیکٹیو سیکالجی کے اندر اتنی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے وہ کسی بھی ایسے ایک نتھو کے جو گلی پر چلتا ہوا اس چھوٹی سی بچی کو وہ جھوٹی سچی تعریفیں کر دیتا ہے اور وہ اس کو اس کو ایسا گماں گزرتا ہے کہ ہاں شوکر ہے آرکنی سے تھنڈی ہوا کا جھوکا آیا ہے مجھے بھی کوئی ریکنائز کر رہا ہے مجھے بھی کوئی ریکنائز کر رہا ہے میں بھی ایگزیسٹ کرتی ہوں کسی کی ڈائیگرام سی ہاؤ انفیریئر انڈیپینڈنٹ سیکالجی کی کی مینیفیسٹیشن کا اظہار کیسے ہوتی ہے اور وہ پھر ایسا دو نمبر آدمی کے ساتھ پھر بچے پیدا کرتی ہے اور پھر اس کو قرآن کی آیتیں سنای جاتی ہیں کہ شوہر کو اور مجازی خدا ہے سجدہ کا حکم ہوتا تو شوہر کو اور وہ پھر ہر کام اس کا مان لیتی ہے چونکہ کتابیں اس نے خود اپنی چوئیس سے چلیں دو نمبر باپ تھا دو نمبر ماں تھی اپنی چوئیس سے اس نے شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی بچوں سے پہلے بھی بچوں کے بعد بھی خود کتابیں نہیں کھولی ہوتی شوہر اپنی دو نمبری میں یا اچھی نیت میں اللہ کی باتیں سنا سنا اس کو تابع کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا اللہ سے ڈرتی ہے یہ ایموشنلی بیک مل ہو جائے گی اسلام کے نام پر اور وہ چیری پیکنگ کرتا ہے تین چار احادیث کی ایسی ایسی احادیث اس مرد کی اوپر لاغو آتی ہیں کہ اس کو رجم کی سزائیں لگتی ہیں باہر رانی ہوتا ہے گھر آکے جلاد ہوتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ نہیں عورت شوہر کو کیا مقام ہے اور الٹی احادیث الٹی کا مطلب ہے کہ ایسی احادیث جن کا اطلاق اس کے اگینسٹ ہوتا ہے وہ نہیں سناتا وہ ہی سناتا ہے جو اس کے اوپر ہوتا ہے اور خاتون چونکہ پڑھے لکھی نہیں ہوتی پڑھے لکھی کا مطلب ہی نہیں کہ اس نے پی ایجی نہیں کیا ہوتا اس نے احادیث قرآن کا کوئی سے سنسن نہیں ہوتی میرا مشن یہی ہے کہ یہ جو پاکستان مسلمانوں کی ماں ہے وہ اس پرپیچول سائیکل نیور اینڈنگ ساگہ کو ختم کرنے کے لئے کھڑی ہو جائے گا کہ میں سب کچھ کروں گی جو پہلے کر رہی تھی فکر نہیں کریں مگر اس ریس کا حصہ نہیں بنوں گی جس میں اگلی نسل کے اندر بھی ڈیپینڈنس چھوٹے چھوٹے بونے پیدا ہو رہے ہیں اور بہت مشکل کام نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی بندہ جو دماغی طوالن درست ہو وہ پہلے بارہ سال اپنے بچوں کو اپنی ماں سے دور نہیں کرتا زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں چاہے وہ دو نمبر ہیں باہر دراشی ہیں زانی ہیں قاتل ہیں فراڈ ہیں چیٹس ہیں اپنے بچوں کے آگے آکے وہ اس سائیکالوجی کے اندر رہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ اپنی ماں کے اندر ہی پلے دنیا کے جتنی میجر اندرسٹری ہیں ان کے پروڈکٹس اصل میں آدمیوں کے لئے بنتے ہیں اور کچھ خاص مسئلہ نہ ہوتا کہ اگر اس طرح کی اندرسٹریز نہ ہوتی ہیں جو لائف کرٹیکل یہاں تک کے جو ہاسپیٹل بیٹس ہیں ہارٹ ریٹ منٹرز ہیں بلڈ پیشر منٹرز ہیں وہ بھی آدمیوں کے لئے دیزائن ہوئے ہیں ان کی ریڈنگز ہی نہیں اکورٹ ہوتی ہیں جب عورت پیشنٹ ان کے پر آتی ہیں when I was reading this book and I was like oh my god that's so true and there is such a pity such a pity it's not a pity کہ آدمی نے دیزائن کر لی آدمی نے ٹھیک کام کی آدمیوں کے لئے دیزائن کر لی the pity is not that the pity is عورتوں نے اس دیزائن اندرسٹریز ستم فیلز اندر انٹرین نہیں ہونا تو یہ ایزہ ہی رہے گا بالکل اسی طریقے سے اسلام کے ڈاکٹرین کو بھی جب ری انٹرپرٹ کیا جاتا ہے نیچے ہر بندہ ہر دور میں کیا جاتا ہے تو وہ بھی آدمیوں کے لئے ہی کی رہا تھا اسلام today I swear to you I believe in this اسلام today is skewed so heavily knowledge set کی بات کر رہا ہوں کہ آدمی زیادہ سیکھ جائے کہ عورت وہ کوشش بھی کرے گی تو نہیں سیکھے جب تک کہ وہ اس کی بیسک overhaul نہیں کرتی کہ بھئی where are all the women ان کا اس level کے اوپر ڈائیگرام بنانا کیوں ضروری نہیں ہے آپ لوگوں کے لئے کہ جس طریقے سے صحابیوں کی ڈائیگرام ہے why is how can you possibly مضع ایک امامہ یا اسمہ علی بن ابی طالب کے ساتھ empathize نہیں کر سکتی ہم نہیں بتا ہے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ فاطمہ دو زہرہ علیہ السلام کے ساتھ empathize نہیں کر سکتا I'm a man she was a woman I need another man to my میرا serotonin balance نہیں ہوگا جب تک کہ میں آدمی کو mimic نہیں کروں گا so it is it is a problem کسی وجہ سے نبی اللہ علیہ السلام نے کہا تھا فاطمہ دو زہرہ کے بارے میں کہ she is what سییدہ تن نساء الجن کہ تم مجھے پوری طرح empathize نہیں کر سکو گی مجھے بھی پتا ہے اس کو تو کر سکو گی نا she is the alpha of the women at least تم نے جان جان بھانا آئے شیطان کہ وہ تو آدمی تھے تو پھر دے لو we have the leader of the women as well but مجھے ایک عورت بتائیں جو فاطمہ کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہو جتنا کہ ایک عام آدمی علی بن عبی طالب کے بارے میں جانتا دور سے بھی نہیں گزرا دور سے بھی نہیں گزرا نا وہ knowledge set جانتا ہے اور جانتا ہے جانتا ہے جانتا ہے وہ بہت رہ پر آدمی ہے اور جانتا ہے وہاں نہیں دے کوسپی اٹک ریس اور خیلی کا فیم کی ٹیم ہے جنہ میں خود کو جنہ زیادہ میں خود کو گلیموریز کر کے آگے جسو پرزینٹ کروں گا کریں گا اگر اگر آئے کے لئے تو اگر آپ اس لئے ہو کہ آپ لوگوں کو اپروچ کر سکو آپ لوگوں کی جسٹیفیکشن لے سکو آپ لوگوں کی پروسپیکٹیب کو اپنے اکارڈنگ چینڈ کر سکو تو پھر آپ کے اندر وہ بیماری جرسیم ہے جس کے وجہ سے دیکھ لیں کہ کسیمیٹک انڈسٹی ویپن انڈسٹی سے بھی زیادہ وہ کمپیٹ کر رہی ہوتی ہے اللہ معاف کرے آج کل تو یہ حالات آ چکے ہیں کہ لڑکوں نے بھی اپنے انڈسٹی سے کہ وہ کسیمیٹک انڈسٹی کے وقت اڈکٹیڈ ہو چکے ہیں وہ بھی اتنے زیادہ خود کو گلمرائز کر کے اور اتنے زیادہ میٹریلیسٹک چیزوں کو انہوں نے وہ کیا ہوتا ہے کہ خود میری بھی پہچان ہو مجھ میری بھی لوگ تعریف کریں چلیں لوڑکیوں کی ایک سینس چیز آتی ہے وہ بھی ایک غلط چیز ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے مگر لڑکوں کے اندر یہ کہاں سے وہ چیز آت چکی ہے کیونکہ لڑکوں کا جو ایک کیمیکل سیرٹونن ہوتا وہ بوسٹ ہی تب ہوتا کہ جب وہ اپنا ایک فیزیکل چیز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں وہ ویڈ گین کر رہے ہوتے ہیں کچھ بھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کی جو ایک شیف شفٹنگ کر دی گئی الگ بیٹی کیو کے تھو یا جتنے بھی اجندات ایک پرموٹ کیے جا رہے ہیں سوچل میڈیا کے تھو تو اس میں ہماری ایک ایڈنٹیٹی بہت زیادہ شیٹر ہو چکی ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایڈنٹ زی کے سب سے بڑا آنے والے دور میں مسئلہ یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنا جنڈر کیسے انڈرٹیفائی کرنا ہے اگر تو آپ ان کو سوچل میڈیا کے حوالے کر دو گئے تو بہت بڑا رسک لے رہے ہیں آپ اگر ان کو کوئی بھی اس طرح کی چیز کلک کر گئے تو کبھی بھی آپ ان کو بیک انڈپنی لے کے آ سکتے ہو کبھی بھی ان کا ریکووئے جنسا وہ ڈیمجی نہیں کر سکتے ہو تو یہ اپنا ایک ورڈ بیو کلیئر کریں کہ آنے والے جنرینشن کی ایشوز کیا ہو سکتے ہیں وہ کون سے ایسے بڑے پرابلم جن کو آنے والے سو سالوں میں فیس کرنا ہوگا اور اس کے لئے تیاری کریں